ہم سایا ملک ایران میں کرونا وائرس کی موجودگی کے بعد پوری اقدامات کیے جائیں گے جام کمال خان کوئیٹا وزیر علی بلوچستان نے پودا لگا کر شجر کاری مہم طائف کتا کر دیا آج کا بلوچستان عداد و شمار سے مکمل باخبر ہے حکومت اپنے بعدوں پر عمل کر رہی ہے جام کمال وزیر علی پنجاب اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان ون ان ون ملاقات کوئیٹا کرونا وائرس پر سیاست اور پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی چاہیے سردار یار محمد رن وزیر اعظم کو ایران اور افغانستان کے بورٹر کا دورہ کرنا چاہیے میر اصدرلہ بلوچ مشارکہ سکینڈلز میں ملوث 45 ملزمان کے گرفتاری کے علاوہ بیرون ملک پرار مشارکہ سکینڈلز میں ملوث ملزمان گرفتار کوئیٹا مغربی بائی پاس ایل پی جی ٹینکر میں دھماکے کا معاملہ سبائی وزیر داخلہ کا دھماکے کا نوٹس بلوچستان اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر سردار بابر موسیٰ خیل کی صدارت میں شروع اجلاس کے آغاز پر ہی حکومتی اور اپوزیشن آرکین میں گرما گرمی ایڈینز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ ہم سایہ ملکران میں کرونا وائرس کی موجود کی کے بعد پوری اقدامات کیے جائیں گے جام کمال خان کا ایسا کہنا تھا انہوں نے کہا کہ کرونا وائرس کے پیش نظر تفتان بارڈر مکمل بند رہے گا تفتان بارڈر پر مکمل حفاظتی اقدامات کیے جا چکے ہیں پاکستان میں کارنٹین لیول میاری نہیں جو بہت بڑا چالنج ہے کرونا وائرس کا تداروک حکومت کے بس میں نہیں پوری قوم کو متحد ہونا ہوگا بلوچستان کا بہت بڑا بوجر ایجان سے متصل ہے بلوچستان کا رقبہ اور پورس بوجر ہونے کے بائیس سو پیسد گرنسی نہیں ہے کہ غیر قانونی طور پر افراد کو پاکستان میں داخل ہونے سے روکا جائے جیونی منت افتان اور چمن بوجر پر سخت انظامات کیے گئے ہیں وزیراعلا بلوچستان نے پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتا کر دیا شجرکاری کا سلسلہ دیت سال سے جاری ہے میار کی طرف جانا چاہیے جو مقامی پودوں کو فائدہ دے روا سال چالیس لاکھ پودے لگائے جائیں گے ایک دن میں ایک لاکھ پودے لگائے جائیں گے آرمی اور ایف سی کے ساتھ مل کر پندرہ مقامات پر پودے لگائے جائیں گے بلین سنامی منصوبے میں صوبائی اور وفاقی حکومت کا حصہ ہے آج کا بلوچستان اداد و شمار سے مکمل باخبر ہے حکومت اپنے وعدوں پر عمل کر رہی ہے ایوان میں حکومت کیا غلط اداد و شمار پیش کیے گئے ہمارے دوستوں نے اپوزیشن کا محول نہیں دیکھا ہے ہم نے کسی کے حل کے مداخلت نہیں کی اگر حکومتی مشینری استعمال کرتے تو بہت کچھ کر لیتے صوبے کے ہر ظلے کو ترقی میں شامل کیا ہے اپوزیشن کے ساتھ بردباری کا رفعہ رکھا ہے اب بلوچستان کے لوگ کسی کی برغلانے میں نہیں آئیں گے اسی فیصد پی ایس ڈی پی استعمال کر لیا ہے اور اختتام کی طرف جا رہے ہیں کابینہ نے ترقیاتی منصوبوں پر چھے چھے ماہ کام کیا ہے اپوزیشن کو پی ایس ڈی پی میں اپنے حلقوں کے کام نظر آئیں گے پندرہ ہزار نوجوانوں کو فنی تعلیم دینے کا منصوبہ بنایا ہے ریکوجک کے وسائل سے ملکی کرزہ اتارنے کا بیان صوبے کے خلاف نہیں ایوان کے تقدس کا خیال رکھا جائے پسیر ایلا پنجاب اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے درمیان ون ون ملاقات سردار اسمان بزدار اور چادری پرویز الہی ملاقات میں اتحادی امور پر باتشیت کی دونوں رہنماوں کا بخمی تعاون مزید فروغ دینے پر تبازلہ ایک خیال کیا گیا دونوں کی ملاقات میں پنجاب اسمبلی میں جبتی سپیکر کے معاملے پر پیدا شدہ صورتحال پر بھی باتشیت کی گئی اتحادی معاملات کو احسن انداز سے آگے بڑھایا جائے گا دونوں رہنماوں کا اتفاق مل کر عوامی خدمت کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا جائے گا چاہتے ہیں کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ڈیلیور کیا جائے حکومت کے کرونا کے حوالے سے اقدامات ناکاپی ہے سیکریٹری صحیح بلوجستان میں پہلی مرتبہ بلوجستان آئے ہیں پورے صوبے میں امرجنسی نافذ کی جائے وزیر اللہ بلوجستان پوری طور پر وزیر صحیح بھی تائنات کرے حکومت پوری طرح سے کرونا وائرس پر توجہ دے کرونا وائرس بلوجستان میں ایسی تباہی مچائے گا جس کی کوئی مسئل نہیں ملے گی ایرانی عوام سے انظہار ایجرہتی کے لیے قرارداد لائی جائے قومی احتساب بیورو کے چیئرمن جسٹس جعوید اقبال نے کہا ہے کہ ملک سے بدنوانی کا خاتمہ اور عوام کی لوچی ہوئی رقم کی واپسی نیب کی افلین ترجیحات میں شامل ہیں نیب نے بدنوان ناصر سے عوام کی لوچی ہوئی تقریباً تین سو اچھائی سرب روپے کی رقم برامت کر کے قومی خزانے میں جمع کروائی ہے جو ایک ریکارڈ کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ جالی ہاؤسنگ سوسائیٹیز کوپریٹیف ہاؤسنگ سوسائیٹیز کے خلاف نیب کی تحقیقات کو قانون کے مطابق انجام تک پہنچایا جائے گا نیب نے مفتی احسان مزاربہ مقدمہ موزز احتساب عدالت اسلامباد میں دائر کیا تھا موزز احتساب عدالت مفتی احسان کو مزاربہ کیس پہ دس سال کی قید اور نو عرب روپے جرمانے کی سزا سنائی جو کہ نیب کی کارکردگی میں بہتری کا ثبوت ہے نیب مزاربہ مشارکہ سکینڈل میں ملووز پنتالیس ملزمان کی گرفتاری کے علاوہ بیرون ملک پرار مزاربہ مشارکہ سکینڈل میں ملووز دیگر ملزمان کو انٹرپول کے ذریعے لائے جائے جس کو قانون کے بطابق واپس لائے جائے گا ان خیرات کا اظہار قومی احتساب پیورو کے چئرمن جسٹس جعوید اقبال نے نیب ہیڈکوارٹرز میں کھلی کچہری کے دوران عوام کی ہاؤسنگ سسائیٹیوں مزاربہ مشارکہ سکینڈل اور دیگر انوانی سے متعلق شکایات کو انتہائی توجہ اور اتمنان کے ساتھ پردن پردن سننے کے بات کیا کوئی جیسے آپ کو اپجیٹ کریں سبائی وزیر داخلہ میرزی آلانگو نے پولیس سے واقعے کی پوری رپورٹ طلب کر لی گودام میں اور لپی جی کے ٹینکر میں موجود چالیوں کے تھیلے دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کہ ٹینکرز میں چالیا سمگل کیا جا رہا تھا جان بھاک ہونے والے مزدور ٹینکرز میں چالیا منتقل کر رہے تھے جس دوران دھماکہ ہوا واقعے کی تحقیقات کے بعد حقائق سامنے آئیں گے وزیر آزم کو ایران اور افغانستان کے بولر کا دورہ کرنا چاہیے وزیر آزم کو گائے اور بھینس تقسیم کرنے کی بجائے بلوچستان کا دورہ کرنا چاہیے ایسا کہنا تھا میر اسداللہ بلوچستان کی ایسی پوزیشن نہیں کہ کرونا وائرس کا مقابلہ کر سکتا ہے آج پھر بی ایم سی کے بچے اور بچیوں کو گرفتار کیا گیا بچیوں کو جس طرح گرفتار کیا گیا ہمیں دیکھ کر شرم آ رہی ہے بچے اور بچیوں کو ایسے گرفتار نہیں کرنا چاہیے ہماری بچیوں کو ایسی سڑکوں پر زیتا جا رہا ہے بلوچستان اسمبلی کے روایات کو ختم کیا جا رہا ہے اندھیرہ اور گیس زیادہ ہونے کے باعث مغربی بائی پاس پر گودام میں کھڑے لپی جی کے ٹینکرز میں امدادی کاروائی میں شدید مشکلات کا سامنا دشواری کے باعث پولیس نے گودام بند کر کے امدادی کاروائی روک دی تھی مغربی بائی پاس پر گودام میں کھڑے لپی جی ٹینکرز کے ایک خانے میں گیس کے دھماکے کے باعث جلس کر جام بحق ہونے والے تین افراد کی لاشنہ نکال لی گئی ہیں تعداد چھے ہو گئی ہے جام بحق ہونے والوں کو بی ایم سی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اجلاس کے آغاز پر ہی حکومتی اور اپوزیشن ارقین میں گرما گرمی اپوزیشن کا حکومت پر نوکریاں فروخت کرنے کا الزام اپوزیشن کے کرپشن وائرس مرد آباد کے نعرے ایوان میں شور شرابے کے بعد اجلاس پندرہ منٹ تک ملتوی کر دیا گیا اپوزیشن ارکان کی بازوں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شرکت اپوزیشن نے سیاہ پٹیاں حلقوں میں مداخلت پند کے عدم اجرا کے خلاف باندھ رکھی تھی پشین میں لیویز بھرتیوں میں بے قائدگیوں سے متعلق تحقیقات کرائی جائیں گی زمرک اجرکزائی کا کہنا ہے کہ جو بھی وقائدگیوں میں ملوث ہوا اس کے خلاف سخت کاروائی عمل ملائی جائے گی اگر اپوزیشن کے پاس کوئی ثبوت ہے تحقیقاتی داروں سے رجوع کر سکتے ہیں نیوز سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرکنز جی ڈورٹ ٹی وی اور دیکھتے رہے مشرکیوز موسیقی